اس سناولہ اس سلو تود و فانسی کی نشانی ہے تم جیلوں کے پیچھے جانے والے ہو اور ہم کیس لانے والے ہیں تمہارے خلاف جنہوں نے ان کے ساتھ زیادتی کی ہے ایک ایک کا بدلہ نہ لیا جائے گا اور ایسا بدلہ لیا جائے گا کہ ان کی ساتھ ساتھ پستیں یاد رکھیں گی کہ کوئی آیا تھا اور اس نے جواب اس طرح نہیں دیا تھا میں ان کو سلام پیش کرتا ہوں ان خواتین کو بچوں کو ان کی جرت کو ہمت کو استقامت کو سلام پیش کرتا ہوں جنہوں نے پچیس مئی کو پورا دن پوری رات بدترین پولیس تشدد کے اور خوفناک شیلنگ کا مقابلہ کیا عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں یہ ایک بہت بڑا احساسہ ہیں جس کا اتنا بڑا احساسہ ہو وہ کبھی نہیں ہار سکتا وہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ فتح اس کو نصیب کرے گا میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالیٰ میں چین سے نہیں باتھوں گا جب تک جنہوں نے ان کے ساتھ زیادتی کی ہے ایک ایک کا بدلہ نہ لیا جائے گا اور ایسا بدلہ لیا جائے گا کہ ان کی ساتھ ساتھ پشتیں یاد رکھیں گی کہ کوئی آیا تھا اور اس نے جواب اس طرح نہیں دیا تھا اس طرح نہیں دیا تھا ایسا دیا تھا کہ وہ یاد کرے گا لیکن میں قانون کے تیت بھی مجھے آتا ہے کیسے ان کو ٹھیک کرنا ہے انشاءاللہ اور اوے اوہ سناللہ اوہ سنلو تود و فانسی کی نشانی ہے وہ میرے دل میں بات اتر گئی ہے میں نے آنکھوں سے دیکھا ہے جب گولیاں تم چلا رہے تھے سناللہ اس حاملہ خاتون کی بیٹی کی آج جو ہے وہ ساتھ میں اسمان تک میں دیکھ رہا تھا کہ ضرور اللہ تعالیٰ سن رہا ہے دیر ہوتی ہے اندھیر نہیں ہوتی سناللہ تم جیلوں کے پیچھے جانے والے ہو اور ہم کیس لانے والے ہیں تمہارے خلاف اور مجھے اللہ کے اپنے اپنے اللہ کے اوپر پورا اتقاد ہے فانسی کی سزا ہوگی انشاءاللہ اس سے کم نہیں ہوگی اور میں یہ کہوں گا کہ فانسی ہوگی خان صاحب اگر دنیا آپ کو کہے گی تو آپ ان کو عمر کیا جک دے دینا اس میں شریف نہیں بچیں گے اس میں شریف نہیں بچیں گے آپ بے فکر رہے ہیں میں یہ کہنا چاہوں گا اس کی ایک وجہ ہے ہر چیز کی اللہ تعالیٰ کے کام کے پیچھے اور میری اس قابض اور ان کو سزا دینے کے پیچھے عمران خان کی یہ فکر ہے عمران خان جس نے قوم کو سر اٹھا کر جینا سکھایا اور قوم کو ایک نئی سوچ فکر اور نظریہ دیا ہے اور وہ اس قوم کو کبھی کسی کے سامنے نہیں جھکنے دے گا یہ ایمپورٹڈ حکومت کے سامنے نہیں جھکنے دے گا عمران خان آپ اب ان کو جانتے نہیں ہو آج پاکستان کے پچھتروے جو ہمیں ازادی پر ہمیں سوچنا چاہیے کہ آخر کیا وجہ ہے کہ دوسری قومیں آگے نکل گئی ہیں اور پاکستان پیچھے رہا گیا ہے لیکن میں ان کو بتا دوں انشاءاللہ ہمارے پاس قیمے ہیں عمل ہے سوچ ہے ویجن ہے اور ایمان کی طاقت ہے نیت ہے جو اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں ہماری اللہ کی مدد سے ہم سب ملکوں سے آگے نکل جائیں گے اور بناب میں خان صاحب کا جو ویجن ہے جس میں یہ ایک بڑا ویجنری کام کیا ہے احساس پروگرام میں سانیا نشتر صاحبہ کو ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور ہم ایک ایسا پروگرام لے کے آ رہے ہیں کہ مہنگائی کو آپ کو چند دنوں میں نہ صرف کم کریں گے بلکہ اس کے ختم ہوتا ہوا آپ دیکھیں گے مہنگائی کو میرے پاس ہے ایک فارمولہ میں آپ ہی نہیں بتاؤں گا اس ایمپورٹن اور انشاءاللہ سید کارڈ ہر ہفتے میں خود مانیٹر کر رہا ہوں اور مہتمہ راشدہ صاحبہ بھی مانیٹر کر رہی ہے اور ہم پچھائیں گے ہر ایک کو ہاؤسپٹلوں کو ہاؤسپٹل کی جو ایمرجنسیز ہیں میں آج سے آپ کے سامنے یہ اعلان کر رہا ہوں تمام دعائی فری دیں گے ایمرجنسیز فری نہیں بلکہ وان وان ٹو ٹو کا ایک میں نے ہر شہر میں ہر قصبے میں ہر جگہ میں نے یہ انتظام کیا ہے کہ موٹر سائیکلوں پر بھی عدویات اور مریض جہاں کال آئے گی ان کو اٹھاک بھی لے کے آئیں گے اور ہاؤسپٹل لے کے جائیں گے جہاں دوائیاں فری ہوں گی اور ڈاکٹروں کے لیے ایک اچھی خبر ہے ڈاکٹروں کے لیے اچھی خبر دے رہا ہوں جو ایمرجنسی میں کام کرے گا اگر وہ لاکھ رویہ ملتا ہے تو اس کو دھائی لاکھ ملنا چروع ہو جائے گا یہ بھی اعلان کر رہا ہوں کہ آتا ہی ہم نے عمران خان صاحب کے این بیجن کے مطابق قرآن کی تعلیم کو لازمی قرار دیا ہے اور قرآن شریف ہر سکول میں ہر کالج میں پڑھایا جائے گا خواتین کے کالجوں اور سکولوں میں خواتین جو مدرسوں کی ہوں گی وہ سبق دیا کریں گی اور اس کو منٹر کرنے کے لیے ہم نے ایسا نظام بنایا ہے کہ پرائیویٹ سکولوں نے اب اسے شروع کر دیا ہے اور یہاں میں اس وقت کے اور آج وزیر تعلیم قرآن راز کو میں دل کی گھرائیوں سے خراجہ تصحیل پیش کرتا ہوں کہ وہ الحمدللہ عمران خان صاحب کے بیجن کے ساتھ تمام وزراء چل لیں میں ان کا بھی شکر ادھار ہوں انہوں نے بھی بڑا اچھا کام کیا ہے جتنے بھی ہیں ہمارے وزراء یہ الحمدللہ سارے نیک نیت ہیں اور سب سے بڑھ کے ان کے یہ کارکون جو آپ ہیں آپ تو سونے میں تلنے کے برابر ہیں آپ تو سونہ ہیں اور دیکھو شریفو تم حبل وطنی کا سیٹن کےڑ دے رہے ہو کس کو دے رہے ہو اوہ سمران خان کو جس نے اپنے جان کا نظرانہ پیش کیا کہتا ہے جی آؤ مار دو مجھے میں اپنا پیچھے نہیں اٹھوں گا اور اس اپورٹڈ حکومت کا میں ختم جو کر کے رہوں گا اور میں یہاں یہ بھی کہوں گا کہ یہ جو نیا انہوں نے شوشہ چھوڑا ہے فوج اور عمران خان اور آپ کی اور میری پارٹی کو لڑانے کے لیے یہ بڑا نکام منصوبہ پہلے کسی کو یاد نہیں ہے خاندان کے لوگ ہیں ڈاؤن لیگ کس نے چلا ہی تھی مودی کو جاتی عمرہ پہ بچوں کی شادی پہ بلا رہے تھے اور کارٹ تقسیم کر رہے تھے اور پھر وہاں کیا بات ہے ایک طرف وہاں ڈیڈ باڈیز آ رہی ہیں شہیدوں کی جنہوں نے کشمیر کے اندر شہادت دی ہے پاکستان کے لیے اور کیا کہہ رہے تھے یہ لوگ اس وقت کہ اپنی جو پگے ہیں نا انہوں کے سیر کے اوپر پہنی ہوئی تھی وہ اتار کے مودی کے پاک پہ پہ پہنا دی لانت ہو ایسی بات پر اور جو انہوں نے کیا ہے وہ بھائی ایک طرف شہید آ رہے ہیں اور تم پگے ہیں ان کو تقسیم کر رہے ہو تو کوئی سار آگے کر دیتا تھا چھوٹے چھوٹے بچوں کے بھی دی پوری پاکی ہو نہ بھائگی موسیقی